الدین الحالی دین الحالی دین الحالی بارک اللہ محمد وعلا آل محمد ہمہ بارکت اللہ عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید و مجید علماء اکرام بزرگو دوستو ساتھیو خواتین اسلام و پیارے بچوں میں نے سورہ کہف سورہ نمبر اٹھارہ کے آیت نمبر دس آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے آج جو مجھے وقت ملا ہے اس میں میرا ٹاپک ہے انوان ہے نوجوانوں کے نام سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ وقت نکال کر یہاں جمع ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمالے آمین اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اللہ مجھے حق بات کہنے خدا عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین میرا عنوان نوجوانوں کے اوپر ہے جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کیا رہے مولی صاحب ہم لوگ بھی تو آئے ہوں ہیں تو ہمارے بارے میں بھی کچھ بولیے تو مولی صاحب سب کے بارے میں بات کریں گے نوجوانوں کو اچھا نوجوان بنانے میں کس کا ہاتھ ہے بزرگوں کا ہاتھ ہے تو اسی طرح اگر نوجوان بگڑ گئے تو کن کا ہاتھ ہے بزرگوں کا ہی ہاتھ ہے کیونکہ بڑکا بگڑا تو چھٹکا بگڑا اگر بڑکا کھائی نہیں کھائے گا بھولیے بڑکا اگر کھائی نہیں کھائے گا تو چھٹکا اس کو دیکھ کر کھائے گا کی نہیں کھائے گا بڑکا بڑی سگریٹ تمباکو سم میں لگا رہے گا تو چھٹکا لگے گا کی نہیں لگے گا صحیح گھر کے اندر جو بڑی سگریٹ تمباکو کھائی نہیں ماں-باپ کھاتے ہیں امی بھی کھاتی ہیں خرید کے لاتا کون ہے بچے لاتے ہیں اببا کے موں سے دھوا نکل لائے تو میرے موں سے دھواں کب نکلے گا بہت آسان اردو ہے اببہ کے موں سے دھواں نکل رہا ہے اور اببہ یہاں پر رہا کے گولیا رہے ہیں یہاں پر رکھ رکھے یا پھر پان کھا گا تو جب اببہ ایسا کر رہے ہیں تو بیٹا ہوا بھی وہ ایسا ہی کرے گا تو بڑھ کا بگڑا تو چھٹکا بگڑا سادھی اردو ہے نوجوانوں کو اچھا نوجوان بنانے میں بزرگوں کا آت ہے اور بگاڑنے میں بھی بزرگوں کا آت ہے آج میں کچھ اچھے نوجوان کی بھی بات کروں گا کچھ بگڑے ہوئے ان کی بھی بات کروں گا بگڑے ہوئے ہیں جیسے شراب ہے کباب ہے شباب ہے ڈرکس بھی لیتے ہیں گولی بھی لیتے ہیں مار دھار بھی کرتے ہیں خون گرم ہے اور کچھ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں بڑے دیندار ہیں کچھ تو اتنے دیندار ہیں کہ ان کے ماں باپ بولتے ہیں کہ ارے سوفی بن گیا ہے کیا یہ مولی صاحب کے پیچھے کب سے پڑ گیا تو مولانا بن گیا ہے تو کچھ ماں باپ ایسے بھی ہیں جبکہ ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے بچے بڑے اچھے ہیں خود بے نمازی ہیں لیکن ان کے بچے بڑے نمازی ہیں الحمدللہ آج ہم بات کریں گے اسی کو اوپر تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جوانی کا جو پیریڈ ہے یہ گولڈن پیریڈ ہے جوانی کو دیوانی میں برباد مت کیجئے جوانی کو دیوانی میں برباد مت کیجئے بلکہ جوانی کو صحیح کام پہ لگائیے نوجوانوں کی اہمیت تو یہ ہے کہ اپنے سماج میں ریڈ کی ہڈی کی طرح ہے ریڈ کی ہڈی ہے اگر ریڈ کی ہڈی ٹوڑ جائے تو جسم گر جائے اسی طرح اگر نوجوان بگڑ جائے تو پورا سماج بگڑ جائے نوجوان اگر سدھر جائے تو پورے سماج کا کلیان ہو جائے سب کا نام ہو جائے یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں الگ سے ایک سوال ہونے والا ہے حدیث کا اندر آیا سرونتر مزید کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 2411 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم بن عادم یوم القیام من اند ربی حتی یسل عن خمس عن عمرہی فیما عفنا وعن شبابہی فیما عبلا وعن مالہی من عینک تصبہو وفیما انفقہو ومازا عملا فیما علمہ کل قیامت کے دن کسی بھی بندے کے پاؤں ہلی نہیں سکتے جب تک کہ پانچ سوالوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے نمبر ایک عمر کے بارے میں کہاں پرانا کر لیا کتنے سال زندہ رہنا چاہتے ہیں پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال نبی سال سو سال کتنے سال عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا وعن شبابہی فیما عبلا عمر کے بارے میں کہاں کھوا دیا جوانی کے بارے میں کہاں پرانا کر لیا جوانی دیوانی ہوتی ہے اس کے بارے میں الگ سوال ہونے والا ہے ایک سوال ہوگا مال کہاں سے کمائیا اپنے ہی آبی مال جو کماتے ہیں نا لوگ اللہ ماشاءاللہ صرف ٹوپی ہی پہناتے ہیں مسجد میں خود ٹوپی پہن کے آتے ہیں دیکھیں مولی صاحب پہنے ہوئے ہیں مسجد میں خود ٹوپی پہن کے آتے ہیں اور مارکٹ میں اپنی والی ٹوپی دوسرے کو پہنا دیتے ہیں نہیں سمجھے اردو نہیں آ رہی سمجھ میں یعنی مسجد میں خود ٹوپی پہن کے آتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ الحمدللہ اور مارکٹ میں یہی ٹوپی دوسرے کو پہنا دیتے ہیں اب دیکھیں ٹوپی بھی کتنی اچھی ہے بیچاری اور اس کا انداز دے تھی تو مال کہاں سے کمائیہ پوچھا جائے گا آج کل پورا پیسے کا زور ہے جو نہ کرے بابو بھائیہ وہ کرے روپیہ سب سے بڑا ہے پیسہ پیر پیسے کو سلام ہے چمتکار کو نمسکار چمتکار کو نمسکار چڑھتے سورج کو سب پوجھ رہے اور سب پورا کھیل پیسے کا ہے اسلام علیکم چاچا دادہ سلام علیکم کس کو سلام کر رہے ہیں دادہ کو یا چاچا کو پیسے کو سلام پیا جا رہے ہیں آداب سیڑھ صاحب آداب دیکھا آپ کہاں سے کمائیہ اور پیسہ بھی میل ہے میل برف کی طرح پگل لے یہ زندگی ہماری اور آپ کی اور کہاں ہم نے پیسے کو خرچ کر دیا دین کے نام پہ کوئی پیسہ نہیں دیتا ہے چلیے اگر کرکٹ کا ٹرنمنٹ کرائیں گے تو ارے اگر کرکٹ کا ٹرنمنٹ کرائیں گے تو پیسہ جمع ہوگا کی نہیں ہوگا بول ہی نہیں رہے آپ لوگ جمع ہوگا نا اور بہترین والی ٹی وی لائیں گے بڑی سی اور میچ دیکھیں گے پیسہ جمع ہوگا کی نہیں ہوگا دین کے کام کے لیے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے مولی صاحب کے لیے نہیں کتاب کے لیے اس کی بات نہیں کرنے گا ہاں بریانی کے لیے اس کی بات کرنے کا آرام سے پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا پوچھا جائے گا اور جتنا جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا یہ بھی پوچھا جائے گا تو یہ جوانی کی بڑی حمیت ہے ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو ڈرکس میں لگے ہوئے کھا رہے ہیں سونگ رہے ہیں پی رہے ہیں گولی بھی اندر گھزا گھزا کے ڈال رہے ہیں نشا کر رہے ہیں پہلے دہات وغیرہ بڑا محفوظ تھا لیکن شہر کی چیزیں دہات میں بھی آ گئی ہیں نشا چل رہے ہیں پینے والے بھی بہت ہیں نشا سر نابی داؤ کتاب الاشربہ حدیث نمبر 3685 کلو مسکرین حرامن ہر نشا والی چیز حرام ہے اب کتنے لوگ بولتے ہیں کہ مجھے نشا نہیں آتا اب کھائنی جب پہلی مرتبہ کھائیے گا تو نشا آئے گا کی نہیں آئے گا بولی آپ بھائی صاحب لال ٹی شیٹ والے اگر پہلی مرتبہ کھائنی کھائیں گے تو نشا آئے گا کی نہیں آئے گا دیکھئے وہ صحیح بولیں گے آپ کا کیا خیال ہے آئے گا بلکل آئے گا لیکن جب کئی مرتبہ کھائیں گے تو نشا نہیں آئے گا کتنے لوگ کیا بولتے ہیں کہ میں تو کھاتا ہوں مجھے نشا نہیں آتا تو پہلی مرتبہ کھائے آیا اور آپ کو معلوم ہے کھائنی کھانے کا نقصان آپ لوگ کو شاید نہیں معلوم یہ یہاں کا کینسر ہو جاتا ہے یہ پورا کٹ کے گیر جاتا ہے یہ پورا چلیے کینسر والے سے ملا دیتا ہوں اور جس کھائنی کو ہم اور آپ کھا رہے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا رہا تھا یہ کینسر کے لئے ہے اور جو cigurenٹ پیتے ہیں یا ہم اور آپ اس کے اوپر لکھا رہا تھا کہ اگر آپ پی جیے گا تو کینسر ہو جائے گا اور جو گھٹکا جو آتا ہے اس کے اوپر لکھا رہا تھا ایسے ہی یہاں کا کٹا بنا رہتا ہے یہ جو کٹ ہے نا کٹ یہ پورا بنا رہتا کہ رکھئے کھا کھا کر گیا پھر بھی لوگ کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں شوق سے کھا رہے ہیں دودھ پی لیجئے ہم بچہ ہیں دودھ پی لیجئے تو کیا بولے گا ہم بچہ ہیں دودھ پینے سے طاقت آئے گی یا کھینی کھانے سے کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھینی گھٹکا بھی کھا رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں میں سفر کر رہا تھا میں نشہ مکت میں کام کرتا ہوں ایسا جو کھینی کھاتے ہیں تمباکو کھاتے ہیں ان سے پہلے ہاتھ ملاتے ہیں تو سفر کر رہا تھا تو ایک نکالے تو میں نے بھی ہاتھ بڑھایا تو بیچاری نے سمجھا کہ شاید یہ صاحب بھی کھائیں گے تو کوئی ٹوپی تو لگی ہوئی ہے ہی نہیں تو اس کو کیا معلوم کہ یہ مولی زاب ہے تو انہوں نے بھی دیا کہ لیجئے کھا لیجئے اور پھر ہاتھ میں ہاتھ ملائیا ہاتھ ملانے کے بعد کہا کہ آپ ہمیشہ کے لیے ہم کو دے دیجئے اور آپ کے سامنے ہی اس کو توڑ دیتے ہیں تو بولے جناب جی اب وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ سے نہیں کھائیں گے اب آپ ہی بتائیے آپ نہیں کھائیے گا یا کھائیے گا صحت آپ کی خراب ہوگی بھیڑے گی آپ کو مولی سا آپ کا کھا لینا دینا بھائی تو ہمارے کچھ نوجوان ہیں تو کہ بھوڑے لوگ کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھا رہے ہیں وہ دونوں کی ملی بھگت ہوتی رے زرہ لگا کے دینا تو ملی بھگت ہوتی میں نے خود دیکھا ہے سیدھے جاتا ہے اس طرح جھاڑ جھاڑ کے اندر اب چلا ہے تقریر سنڈا ہے تقریر کے سامنے نہیں کھائے نہیں لگاتا ہے مولانا کے سامنے اس طرح لگا لگا کے کھاتے رہتا ہے کئی جگہ میں نے دیکھا ہے اور تقریر کے بغل میں دکان بھی لگی ہوگی شاید لگتی ہے اسے وہ پورے پان پراغ کیا کیا چیز کے سب کی لگی ہوئی ہے آرام سے کھا رہے ہیں اور ما شاء اللہ ٹوپی لگا کے بھی گھوم رہے ہیں داڑی رہے یا نہ رہے مسلمان دکھنا چاہیے عمل ہو کی نہ ہو ایک ٹائم کی نماز ہو کی نہ ہو لیکن ٹوپی بڑی لگی ہوئی نہیں چاہیے واہ رہ واہ میرے بھائیو کہاں جا رہے ہیں ہم اور آکھ نشہ چھوڑ دیئے ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں جن کا بال سور کٹ بال ہے اب مولی صاحبت ہم کھول کے بول دیئے سور کٹ بال جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں مولی صاحب بتا دیتے ہیں سور کٹ بال کا مطلب ہوا چاروں طرف سے گھوما کے کٹ لیا اور بیچ میں گھاس ہگا دیا رسل کو جانتے ہیں آپ لوگ ارے کلکتہ کی ٹیم ہے نا بھائی کن کی ٹیم ہے وہ کن کی ٹیم ہے کان صاحب کی ٹیم ہے نا ہے نا کان صاحب کی ٹیم اس میں ہے رسل رسل کو جانتے ہیں آپ لوگ رسل بال کو کر دیتے ہیں مسل یعنی وہ صرف چھکا ہی مارتے ہیں رسل اگر آگئے سیدھا تو چھکا رسل کا بال دیکھئے گا چاروں طرف کٹ کے بیچ میں گھاس ہگایا ہوا ہے اس کو کیا بولتے ہیں سور کٹ بال میں نہیں بولتا ہوں آپ ہر جگہ کے سور کا پتہ لگائیے گا اور جیسا مولی صاحب نے کہا ہے آپ کو پھوٹوں میں وہ ایسا ملیا گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بال لکھنے سے منع فرمایا دلیل صحیح بخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5920 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں ینہا عن القضعی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ انہوں نے قضا سے منع فرما قضا مطلب کچھ بال کو کٹا کچھ کو چھوڑ دیا ماشاءاللہ کچھ نوجوان بڑے اچھے ہیں اللہ والے ہیں میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا اگر مولی صاحب یہاں پر موبائل جمع کر دیں شاید یہ کوئی موبائل جمع کرا سکے آج ہمارا اور آپ کا اخلاق موبائل میں ہے ہم کتنے پانی میں ہیں اور کتنی فوٹو رکھے ہوئے ہیں سب کو پتائے گی نہیں کتنی فوٹو ہے اس کے اندر یہ میری والی تو یہ تیری والی تو یہ سائیڈ والی تو یہ یہ وہاں والی سب کا کوڈ نمبر ہے ہے کی نہیں ہے لیکن اللہ والے کا یہ سب صاف ہے آج ہماری اور آپ کی رات کس میں گزر رہی ہے چاہے بچے کی ہو نوجوان کی ہو ماں باپ کی ہو میاں بی بی کی ہو کسی کی بھی ہو آج ہماری اور آپ کی رات دین بھی گزر رہے ہیں چوبی سو گھنٹا یہ موبائل شریف یہ بٹا ہوا ہے یہ بٹا ہوا ہے اس کے اببہ کو جانتے ہیں بھول گئے اببہ کو سب لوگ بھول جاتے ہیں دیکھیں سب لوگ بھول گئے اببہ کو شیط کو معلوم ہے اببہ کا نام بھی معلوم ہے اور اببہ کا نمبر بھی معلوم ہے اببہ کا نام کیا ہے نوکیا موبائل بھول گئے نمبر بھی بھول گئے اببہ جب تک زندہ رہے کسی کو برباد ہونے دیا جب سے یہ بیٹا ہوا آیا ہے کسی کو چھوڑی نہیں رہے وہ تو وہ تو اچھا ہوا کہ لوگ ڈاؤن میں بیٹا آ گیا ورنہ اگر اببہ رہتے لوگ ڈاؤن میں تو سامپ سیڑی سامپ سیڑی سامپ سیڑی ہی چلاتے اور اسی میں ہم اور آج چلتے رہتے ہے نا سمجھ رہے ہماری اور آپ کی لائف بس یہی موبائل سے تھوڑا سا وقت ملا کھٹ سے دیکھ لیا تھوڑا سا وقت ملا کھٹ سے دیکھ لیا کچھ نوجوانوں کی جو راتیں ہیں نا وہ اللہ کی یاد میں ہے قرآن کی تلاوت میں ہے نماز میں ہے آج ہماری اور آپ کی نماز کتنے وقت کی رہ گیا اللہ ماشاءاللہ آٹ کی خات کی تین سو ساٹ کی آٹھ والی جمعہ کی پڑھ لیے خات والی جنازے کی پڑھ لیے اور تین سو ساٹھ والی عید بقریت کی پڑھ لیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہے نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو نوجوانے ابھی شادی ہی نہیں ہوئی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعی بخاری کتاب التحجد حدیث نمبر ون ون ٹو ٹو نیمور رجل عبداللہ لوکانا یسلی من اللیل عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہے کاش کے رات کی نماز پڑھتے اب رات میں کون سی نماز ہوگی بھائی تو مولی صاحب جمعہ کی نماز ہوگی ہے نا تحجد کی نماز اور آج ہم اور آپ موبائل میں ہیں الحمدللہ لگے ہوئے ہیں دیکھا آپ نا بھاگ رہا ہے بھیٹا جلدی سے پکڑ میں نہیں آئے گا اببہ کو تو اٹھا کے بھی مارتے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی رات کے سی گزر رہی ہے سنند بن نمازہ کتاب قامت السلامات حدیث نمبر ون تھیری فور سکس یا سکس فور وہ کہتے ہیں جماعت القرآن فقراتو کلہو فی لیلہ کہ میں نے قرآن جمع کیا یعنی لکھا اور رات پر میں ختم کر دیتا تھا یہ الگ مسئلہ ہے ایک رات میں ختم کرنا نہیں کرنا تین رات میں ختم ہونا چاہیے لیکن انہوں نے لکھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے ٹائپ کیا ہے ہیں کچھ لوگ لیکن ہمیں اور آپ کو قرآن سے بڑی محبت ہے محبت ہے کی نہیں ہے لیکن ابھی میں دو دلیل دوں گا اور ابھی ثابت کر دوں گا انشاءاللہ کہ ہمیں اور آپ کو قرآن سے صرف بولنے کے لئے محبت ہے عملی طور پر نہیں اچھا آپ ہی پتائیے قرآن کا ٹیوشن مہنگا ہے یا انگریزی کا ٹیوشن مہنگا ہے انگریزی والا قرآن سے محبت ہے اگر بکرے کے اوپر اللہ محمد لکھا رہا ہے وہ بکرہ کتنے میں بکے گا سے لکھا ہوا رہا ہے اوپر تو وہ بھی نقلی بکرہ خریدتے ہیں اس کے اوپر لکھا رہا تھا اللہ محمد کبھی مچھلی کے اوپر لکھا رہا تھا کبھی بھائیگن میں لکھا رہا تھا کبھی ٹیماتر میں لکھا رہا تھا وہ سب بہت مہنگیں بکتے ہیں بھائی تو اگر بکرے کے اوپر لکھا رہا اللہ محمد تو کم سے کب ایک لاکھ کا بکے گا اور حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے تو کم سے کم ترابی میں پانچ لاکھ روپیہ ان کو ملے گا انشاءاللہ آئے 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 پانچ ہزار اور کہیں پر دو کلو مٹھائی اور اجلا کرتا پیجاما اور اللہ خیر صلح اور قرآن سے محبت ہے اچھا بنا رہا ہے نام نہیں لوں گا گھر بڑ ہو جائے گا اور کہیں کہیں پر وہ بھی نہیں صرف دعا سے کام چلائیے لیکن قرآن سے محبت ہے صحیح ہے گی قرآن سے محبت قرآن کے لئے لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں اب قرآن کا ٹویشن کتنے کا لگتا ہے کم سے کم دو ہزار کا اور انگریزی والا ٹویشن ایک ہزار کا نہیں الٹا ہے یہی ہے قرآن سے محبت اب قرآن کو کب کھولے تھے نہیں کھولے تھے پتہ نہیں اب رمضان میں دیکھ لیں گے ایک مرتبہ اوپر سے دھول ختم کر لیں گے یا پھر قسم مسم کھانا ہو تو اٹھا کے لئے آئیں گے ختم قرآن سے بڑی محبت ہے بھائی تو یہ کیا کرتے تھے ایک راہ میں پورا قرآن ختم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایک مہینے میں ختم کرو تو وہ کہنے لگے دان یا سمت من قوتی و شبابی مجھے اپنی جوانی سے اور طاقت سے فائدہ اٹھا لینے دیجئے تو جوانی ہی میں کچھ ہو سکتا بھائی بڑھاپے میں کیا ہوگا کر جوانی میں عبادت کا ہلی اچھی نہیں کر جوانی میں عبادت کا ہلی اچھی نہیں جب بڑھاپہ آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں برے ہونے کے بعد کیا ہوگا وقت پیری گرگ ظالم می شوت پڑھے زگار بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی صدر جاتا ہے جوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایک مہینہ لگاؤ تو کہا نہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دس دن میں ختم کرو کہا نہیں ارے سات دن میں کرو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا بولے نا پرمیشن نہیں ہے تو تین دن سے کم میں نہیں ختم کرنا بتانا یہ تھا کہ ما شاء اللہ کچھ لوگوں کی راتیں نماز میں ہیں کچھ کی راتیں قرآن میں ہیں اور ہمارے اور آپ کی راتیں اللہ ما شاء اللہ موبائل میں ہیں صحیح کی نہیں اللہ والے تو ایسے ہیں اور اللہ والی تو ایسے ہیں کہ جب بھی برائی کے لئے کوئی مسئلہ ہو برائی سے الگ تھلب ہو جائے بس یہ حدیث پڑھ کے میں آپ سے رخصت ہوں گا صحیح بخاری کتاب العدر حدیث نمبر 5974 تین آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں تینوں آدمی چلے بارش ہو گئے غار میں گھز گئے غار کامو بند ہو گیا تینوں نے آپس میں مشورہ کیا دیکھئے وہ جس زمانے میں تھے اس زمانے میں بزرگ لوگ بھی تھے لیکن ان لوگوں نے بزرگوں کی عزت کی ان کا احترام کیا لیکن ابھی جب مسئلہ میں فسے ہیں تو صرف اللہ کا نام لیا اور اپنے نیک عمل کو دیکھا تو تینوں میں سے تینوں نے زور لگایا اور ایک بات اور یاد رکھئے گا یہ تین جو میں بتانے جا رہا ہوں اس پر مسئلہ ختم ہونے کی گارنٹی ہے اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں اور مسئلہ میں فسے ہوئے ہیں تو اللہ آپ کو نکال دیں گے نمبر ایک ایک نوجوان تھا ماں باپ تھے تو وہ خود کیا بولتا شیخانی قبیرانی یعنی بڑے بوڑھے تھے ماں باپ ماں باپ بڑے بوڑھے تھے صرف بوڑے ہی نہیں بڑے بوڑھے تھے تو وہ ہر دن جاتا بکری لاتا دھوتا پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر اپنے بچے کو پلاتا ایک دن لیٹ ہو گیا جب لیٹ ہو گیا تو ماں باپ سو گئے ہم اور آپ ہوتے تو اببہ اٹھئے امی اٹھئے تھوائے انتظار کرنا چاہئے اور کے بچے مو رگڑ رہے ہیں لیکن وہ دودھ لے کے کھڑا ہوا ہے ہم اور آپ کھڑے ہوں گے آج کل تو کتنے بچے سیدھا بولتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا سن لیجیے گا باپ دھوپ میں جلتا ہے ماں چولے پہ جلتی ہے تب اولاد پلتی ہے اور آج کل کی اولاد کیا کہتی ہے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ارے باپ وہاں ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں اپنا پاؤں بھی رکھنا گوارہ نہیں کرتا لیکن اولاد کی لیے اور کچھ اولاد کیا کہتی ہے یہ کہیں کہیں پر تو ایسا کہ لوگوں نے اپنے ماں باپ کو اول ڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا بڑھے لوگوں کی جگہ پہ ہائدر آباد چلے جائیے بنگلاور چلے جائیے بھوپال چلے جائیے دیکھ لیجئے اب آپ کے شہر میں اور آپ کے یہاں علاقے میں کیا وہ مجھے نہیں معلوم لیکن ماں باپ آپ سرکار کے حوالے ہیں ہے کی نہیں جبکہ ماں باپ ہمارے حوالے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے باپ راضی تو رب راضی یاد رکھئے کہ ماں اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیتی ہے لیکن بچارہ باپ اظہار بھی نہیں کر پاتا اندر ہی اندر اندر ہی اندر محبت میں آنسو بہا لیتا ہے لیکن اظہار نہیں کر پاتا صحیح کی نہیں پہلے لوگ لکھتے تھے ماں کا شروع تو اببہ کا کیا کریں گے پھر ارے باپ ہے تو ماں ہے اگر باپ نہ ہوتے تو ماں کی شانی نہیں ہوتی ماں کی جتنی بھی شان ہے وہ باپ کی وجہ سے ہے تو اب لوگ لکھنے لگے ہیں ماں باپ کا آشروعات ورنہ پہلے لکھتے تھے صرف ماں کا آشروعات اور اببہ کا ہے کی نہیں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں ماں باپ کی خدمت کھڑا رہا ہے صبح کے وقت جب ماں باپ اٹھے دودھ پلایا اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا کہا ہے اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا آج میں مصیبت میں فساؤں نکال دے پتھر ذرا کھسکا لیکن پورا گیرا نہیں پتہ یہ چلا اگر ہم اور آپ مصیبت میں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مصیبت سے نکل جائیں تو ماں باپ کی خدمت تیز کر دیجئے جب ماں باپ زندہ تھے تو کھلایا نہیں اور جب ہم ماں باپ مر گئے تو دیکھ کا دیکھ کھلا رہا ہے کھلا رہا ہے کھلا رہا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جنازے کی نماز پڑھنے کے لئے عرب سے چلے آتے ہیں اور بازو کی مزید ہے پانچوں وقت تی نماز میں حاضر ہی نہیں ہوتے ارے باپ کو کبھی پوچھا نہیں ماں کو کبھی پوچھا نہیں دوادارو نہیں کر آیا بھائی کو کبھی پوچھا نہیں جنازے میں آکے حاضر ہو رہا ہے سب کو بتا رہا ہے کہ مجھے ماں سے بڑی محبت ہے باپ سے بڑی محبت ہے بھائی سے بڑی محبت ہے رے بھائی مردے کو ہماری ضرورت نہیں ہے زندے کو ہماری ضرورت ہے تو زندے کے لئے ہم سہارا نہیں بنے مردے کا تو لوگ خود ہی سہارا ہو جاتے ہیں کانے پلات کے پوچھا دیں گے آپ نبی آتے تو اچھا تھا کھائے کوئی اتنا ہزار روپیہ خرچ کر لیے دیکھا آپ نے یہ کیسا نوجوان ہے مثالی ماں باپ کی خدمت نمبر دو چچا زاد بہن تھی بڑی خوبصورت تھی بہنوں کے نام بھی بڑا پیغام ہے اللہ والی کو کوئی بیقوب بنا نہیں سکتا اللہ والی اللہ والی کو ہو سکتا لوگ بیقوب بنا لے جائے لیکن اللہ والی کو کوئی بیقوب نہیں بنا سکتا بیچاری تھی اب بیچاری ہی کہ بیچارے پن سے کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بھا بھی ہیں انٹی ہیں انٹی بول کے گھنٹی مار رہا ہے بھا بھی کو راشن دے رہا ہے کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں بھا بھی بھا بھی بول کے جو بیوہ ہے دوسرا فائدہ اٹھا رہا ہے اور کتنے لوگ ایسے اپنی کمپنی میں کام دیتے ہیں چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو بھا بھی سے دوسرا فائدہ بھی اٹھاتا ہے مجھبوری کا ارے دلہنیاں بنا کے لے جا راشن دے رہا ہے دولہنیاں بنا کے لے جا لے جائیں گے دولہنیاں بنا کے دل رہے گا تب نا چھیک ہے یہ بیچاری مجھبوری میں فسی سو دینار پر معایدہ تہہ ہوا غلط کام کے لئے وہ بیٹھا رشداری ہیں یاد رکھئے گا عورتوں کی عزت لوٹنے والے رشداری ہوتے ہیں پہچان والے ہوتے ہیں اور پہچان والے آستین کے ساپ ہیں بھابی بھابی بولا ہے سالی سالی بولا ہے پہلے لوگ کیا بولتے تھے سالی آئے سالی بہت بھولے ہیں آپ لوگ سالی آدھی گھر والی اب کہیں کہیں پر اپنی بی بی کو چھوڑ دیا سالی کو لے کے بھاگ جاتا ہے اور شادی کر لیتا ہے تو سالی پوری گھر والی اور سالی کو بھی پتا ہے کہ میرے بھنو ہی جا رہے ہیں اتنی بھی بھی پہچان لیتی ہے پھوکہ پھٹ پھٹیا پر جو گھومایا ہے مٹھائی بھی کھلایا ہے اور فلم بھی دکھایا ہے اور واقعی سالی سے بات کرنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کی نہیں لگتا ہے بولیے گا نہیں مجھا آتا ہے بیوی سے بات نہیں کریں گے اس سے تو چھتیس کا اکڑا ہے بیوی کے ساتھ چھتیس کا اکڑا ہے سال بھر سے باتچیت بند ہے اور کمیوشن کا کام کرتے ہیں ملنے ملاب کا اببہ کو بول دے امی کو بول دے اببہ کو بول دے امی کو بول دے دونوں کا چھتیس کا اکڑا چلنا ہے اکڑ اللہ والی بچاری لیکن اللہ والی نے آخری دم تک کوشش کی تو جیسے غلط کام کے لئے بیٹھا اس نے کہا اللہ کا بند اللہ سے درجہ غلط کام مت کر دیکھئے موقع ملا ہے چوکہ مارنے کے لئے ابھی ایک صاحب سے بمبئی میں میری ملاقات ہوئی اس نے کہا مولی صاحب میں ٹرینر ہوں یعنی جیم میں سکھاتا ہوں جیم جانتا ہے نا پسینہ بہانا گناہ کا پسینہ بہے یا نہ بہے جسم کا پسینہ بہانا چاہیے بھوز سوار ہے اور ماشاءاللہ لیڈی سب بھی جاتی ہے پسینہ بہانے کے لئے تو بولے اس کو بھی سکھاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ بولتی ہے کہ ارے تم تو اچھے سمارٹ لگ رہے ہو چلو نا بولے اسلام میں حرام ہے یہ سب کام نہیں کر سکتے آپ کتنے نوجوان اندر ہی اندر اندر ہی اندر سوچ رہے کتنا بیقوف ہے وہ موقع ملا چوکا نہیں مار رہا ہے تو اپنے سر کو بولتا سر جی یہ بولتی ہے چلو نا اچھے لگتے ہو تو سر جی بھی بولتے ہیں جا موقع ملا چوکا مار لے والے نہیں اللہ سے ڈڑھتا ہوں گلت کام نہیں کر سکتا گلت کام جہاں کیجئے گا ایڈز کی بیماری ہے پتا ہے زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے تو اس نے کہا بھئی ہم نے کام ہی چھوڑ دیا دیکھا آپ نے اتنے موقع ملے وہ نے کام چھوڑ دیا کتنے لوگ بولتے ہیں چوکا مار لے نہیں یہاں بیچاری کے مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن جیسے اس نے کہا غلط کام مت کر تو وہ آدمی رک گیا اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لئے رک گیا میں نے غلط کام نہیں کیا آج میں مصیبت میں فسا ہوں اللہ نکال دے تو میں نوجوانوں سے یا لوگوں سے سب سے اپیل کرتا ہوں اگر ایسے سیچوشن بھی ہو جائے موقع ملے لیکن آپ نے اللہ کے لئے چھوڑ دیا آپ مصیبت میں فسے رہیں گے اللہ نکال دیں گے اب آخری بار تو میں بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا تیسرا آدمی تھا ان کے ہاں وہ سیڑ تھا اللہ ہم سب کو سیٹھ بنا دے اللہ ہم سب کو سیٹھ بنا دے اچھا اس کا مطلب نہیں بننا آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں بات میں مت کہیے گا کہ مولی صاحب نے دعا نہیں کی وہ ایک سیٹھ تھا سیٹھ کے انگر میں کئی لوگ کام کرتے تھے ایک مزدور ایسا تھا اس نے مزدوری نہیں لی تو سیٹھ صاحب نے کیا کیا اس کے مزدوری کو تجارت میں لگایا اور آگے بڑھایا یعنی اس کو بھی سیٹھ بنا دیا آپ میں سے کوئی آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ فلانے سیٹھ کو وہ جانتا ہے کمپنی کے مالک کو کہ اس نے اپنے ایک نوکر کو اپنے یہاں کام کرنے والے کو سیٹھ بنا دیا ہو سکتا ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم غریبی بن کے رہے وقت پر تنخواہ نہیں دے رہے سیلوی نہیں دے رہے مہینہ پورا ہو گیا دو مہینے نکل گیا تین مہینے نکل گیا جب وہ سیٹھ ساپ پیسہ دیجئے امی کو بھیجنا اببو کو بھیجنا بیوی کو بھیجنا وہ دودھ کا پیسہ وہ گائس کا پیسہ وہ فیس کا پیسہ اس کا پیسہ اب یہ چپنا کسی کا کھایا ہوں تیرا کھا جاؤں گا گیا ٹھے ڈڑتے ڈڑتے بولتا ہے لیکن یہ ایسا تھا کہ مزدور نے اگر مزدوری نہیں لی تو اس نے تجارت میں لگا دیا کچھ دنوں کے بعد آیا اور کسیٹ ساپ میری مزدوری لائیے ارے دیکھ یہ سب جتنا ہے نا سب تیرا ہی ہے اگر کوئی کمپنی کے مالک ہیں کوئی سیٹ ساپ سن رہے ہیں اگر اس حدیث پر وہ عمل کر لیں اللہ ان کو مصیبت سے نگال دے اور جن کو بھی ڈبل تیبل سیٹ بننا ہے کئی کمپنی کروانی ہے تو اس حدیث پر عمل کر لیں اپنے نوکر کو بھی سیٹ بنا دے جا تو بھی ایک کمپنی کا مالک ہو جا سیٹ ساپ میری مزدوری لائیے میں نہیں لے گیا تھا ارے یہ سب جتنا ہے نا سب تیرا ہی ہے لے جا مجاک کر رہے ہیں کہا غریب آدمی سے آپ مجاک کر رہے ہیں بولے مجاک نہیں کر رہا ہوں تُو جب مزدوری نہیں لیا تو میں نے تجارت میں لگا دیا یہ سب تیرا ہی ہے لے جا کہا اے اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے اس کو پوری مزدوری دے دی جو اس کو میں نے لگایا تھا سب تجارت میں سب دے دیا اے اللہ آج میں غار میں فنسا ہوں مصیبت میں بہت سارے کمپنی کے مالک ایسے ہیں جو دھڑام سے گر جاتے ہیں دھڑام سے گر گیا مطلب مصیبت میں فنس گیا کہیں گھاٹا ہو گیا تو ان کو غور کرنا چاہیے کہیں نوکر پر ظلم تو نہیں کر رہا ہے وقت پر تنخواہ تو نہیں دے رہا ہے یا روکے ہوا وقت پر کہیں دے روک تو نہیں دیا وقت پر دینے سے وقت پر دینا چاہیے کیوں نہیں دیا غور کرنا چاہیے لوگ کیا کرتے ہیں دوسری چیز با غور کرتے ہیں کہ آج مارکٹ کا ایسا ہو گیا تو وہاں تجارت کا ایسا ہو گیا تو مہنگائی بڑھ گئی تو اس کا وہ ہو رہا ہے تو اس کا ہو رہا ہے اس لیے ہمارے کام پر اثر پڑ رہا نہیں ہو سکتا ہے مزدور کی بددعا لگ رہی ہے اگر ہم وقت پر نہیں دے رہے تو اب یہاں بھی وہی بتانا مقصود تھا کہ اس آدمی نے دے دیا اور جب دے دیا تو پتھر گرہ تینوں نکل آئے بتانا یہی ہے نوجوانوں کے لئے کہ آپ مثالی بنیئے آئیڈیل بنیئے نمونہ بنیئے تو فائدہ اگر نمونہ نہ بنیے گا اگر غلط کام میں رہیے گا ادھر تو بڑا نقصان ہوگا باتیں اور بھی کرنی تھی یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے نوجوان کو مثالی نوجوان بنا دے آمین جو پریشان آرہے اللہ ان کے پریشانی کو دور کر دے جو قرض میں ڈوبے ہوں اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے اور ایک دعا بتا کے جا رہا ہوں اگر شادی جلدی نہیں ہو رہی ہے تو یہ دعا پڑھتے رہی ہے انشاءاللہ جلدی شادی ہو جائے گی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ملی صاحب وظیفہ بھی آپ بتاتے ہیں سورہ قصر سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر چوبیس یہ پکا وظیفہ بتا رہا ہوں گارنٹی ہے بولوں کی نہیں بولوں شیخ صاحب بولوں کی نہیں بولوں چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تو گھر بھی ملا گھر والی بھی مل گئی میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی گھر ملا دے اور گھر والی ملا دے یا گھر والا ملا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ